ایک یہودی عالم کا حسرت ادرار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت واقعہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد کسی ایک جمعہ رات کی صبح کو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک سفید ریش بڑھایا اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہو اندر داخل ہوا تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو کیا تم میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے اس نے کہا کہ میں یہودی علماء میں سے ہوں اور اسی سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں اور اس میں متدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اس ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کے لئے حاضر ہوا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وصال ہو چکا ہے اس پر اس عالم نے افسوس کا اظہار شروع کر دیا اور کہا کہ تم میں ان کے اولاد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ وہاں جا کر اس نے اپنا تعرف کروایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شہزاد امام حسین علیہ السلام سے فرمایا وہ کپڑے لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال پہنا ہوا تھا جب وہ کپڑے لائے گیا تو اس عالم نے اپنے چہرے پر ڈال لیا اور اس کی خوشبو کو سونگتا اور خوشبو سونگتے ہوئے بار بار کہتا ہے کہ اس صحب سور پر میرے ماں باپ قربان ہوں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف جمیلہ کا تذکرہ اس طرح کرو کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شدت کے ساتھ رو پڑے اور کہنے لگے کہ آئے سائل قدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جس قدر تجھے اشتیاق ہے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کا شوق ہے بعد ازاں سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور سراپہ مبارک کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا جس کی من و ان تصدیق اس یہودی عالم نے سابقہ کتبے سماوی کی روشنی میں کی اور مسلمان ہو گیا